ہلو فرینڈ سوال دیکھوا ہے پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سرادس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے بارے میں ویور آئیفہ فلم ایوارڈ کا آغاز ہوا تھا سال دو ہزار سے اور دو ہزار اکیس تک کن کن ایکٹرز نے سپورٹنگ ایکٹر کے ایوارڈ جیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ نومینیشن میں کون کون سے دیگر ایکٹر تھے جو یہ ایوارڈ نہیں جیت پائے ان کی بھی ڈیٹیل آپ ویورز کو سکرین پر دکھائی دے گی تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ ویورز سال 2000 میں آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر انیل کپور سر نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم تال میں بیس پروفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور اسی طرح سال 2001 میں آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر شریہ امیدہ وجن سر نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم محبتیں میں بیس پروفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور ویورز سال 2002 میں آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر صحف علی خان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم دل چاہتا ہے میں بیس پروفارمنس کے لیے دیا گیا تھا آفرینڈ اسی طرح دوہزار تیم میں آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر موہن لال جی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم کمپنی میں بیس پروفارمس کے لیے دیا گیا تھا آفرینڈ اسی طرح دوہزار چار میں آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر سیف علی خان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں اس بار فلم کل ہو نہ ہو میں بیس پروفارمس کے لیے دیا گیا تھا اوریور اسی طرح دو ہزار پانچ میں آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر ابھیشیک بچن نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم یوہ میں بیس پروفارمس کے لیے دیا گیا تھا اوریور اسی طرح دو ہزار چھے میں بھی آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر ابھیشیک بچن نے ہی جیتا تھا اور اس بار یہ ایوارڈ انہیں فلم سرکار میں بیس پروفارمس کے لیے دیا گیا تھا اور ویورڈ سال دوہدار سات کی بات کرے تو اس سال آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر عرشد وارسی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم لگے رہو منہ بھائی میں بیس پرفارمنس کے لیے دیا گیا تھا سال دوہدار آٹھ کی بات کرے تو اس سال آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر عرفان خان نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم لائف این ای میٹرو میں بیس پرفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور ویور سال 2009 کی بات کریں تو اس سال آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر آرزون رام پال نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم راک آن میں بیس پروفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور پھر ان سال 2010 کی بات کریں تو اس سال آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر شرمن جوشی نے جیتا تھا اور اس بار یہ ایوارڈ انہیں فلم تھری ایڈیٹس میں بیس پروفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور ویور سال 2011 کی بات کرے تو اس سال آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر ارجون رامپال نے جیتا تھا اور اس بار یہ ایوارڈ انہیں فلم راج نیتی میں بیسٹ پرفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور ویور سال 2012 کی بات کرے تو اس سال آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر فرحان اختر نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم زندگی نہ ملے دوبارہ میں بیسٹ پرفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور ویور سال 2013 میں آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر انو ملک نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم وکی ڈانر میں بیسٹ پرفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور ویور اسی طرح سال 2014 کی بات کرے تو اس سال آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر عدیتیا روئے کپور نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم یہ جوانی ہے دیوانی میں بیسٹ پرفارمنس کے لیے دیا گیا تھا آفرین ڈیسی طرح سال 2015 کی بات کرے تو اس سال آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر ریتیش دیش مکم نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم ایک ویلن میں بیس پروفارمنس کے لیے دیا گیا تھا آفرین ڈیسی طرح سال 2016 کی بات کرے تو اس سال آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر انیل کپور نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم دل دھڑک میں دو میں بیسٹ پروفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور پھر انڈیسی طرح 2017 کی بات کرے تو اس سال آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر انوہم گھریف جی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم ایم ایس دونی دا انٹول سٹوری میں بیسٹ پروفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور ویور 2018 میں آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر نوازدن صدیقی نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم موم میں بیس پرفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور فرینڈیز کی طرح 2019 میں آئیفہ فلم ایوارڈ فور بیس سپورٹنگ ایکٹر وکی کوشال نے جیتا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں فلم سنجیو میں بیس پرفارمنس کے لیے دیا گیا تھا اور یور یہ ایوارڈ شو بھی دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس میں پروس پونٹ کر دی گئے تھے جاری پینڈیمک کی وجہ سے لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے ایوارڈز وینر کے بھی اناؤنسمنٹ بہت جلد کر دیا جائے گا تو آپ کے حساب سے دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کا وینر کون ہوگا کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا حساب ضرور کیجئے گا تو یور آئیفا فلم ایوارڈ کے لیے سب سے زیادہ نومینیشن آمیتہ بجن سر کی ہوئی ہے چھ بار وہ اس ایوارڈ کے لیے نومینیٹ ہوئے ہیں لیکن صرف ایک بار یہ ایوارڈ وہ جیت پائے ہیں اور اس کے علاوہ میتھون چگروتی کی تین بار نومینیشن ہوئی ہے آئیفا فلم ایوارڈ فور best disappointing actor کے لیے لیکن تینوں بار یہ ہارے ہیں یہ ایوارڈ نہیں جیت پائے ہیں اور یور اس کے علاوہ ایک سال میں دو فلموں کے لیے نومینیٹ ہوئے ہیں نواز الدین صدیقی جن میں سے گینگ آف واسپور اور تلاش یہ دو موویز تھی لیکن دونوں موویز کے لیے وہ یہ ایوارڈ جیت نہیں پائے تھے وہ بھی صرف ایک ایوارڈ جیتے ہیں موم کے لیے اور بات کریں سب سے زیادہ آئی فیلم ایوارڈ جیتے ہیں والے ایکٹرز کی تو ان میں شامل ہیں سیف علی خان، عویشیق بچن، ارجن رام پال اور انیل کپور جو کہ دو دو بار یہ ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں تو فرنڈ یہ تھی سال دو آزار سے لیکے دو آزار انیس تک آئی فیلم ایوارڈ کے وینر کی لیسٹ تو ایور آپ کے فیوریٹ ایکٹر نے کتنے یہ ایوارڈ جیتے ہیں اور ان موویز میں آپ کی فیوریٹ موویز کون کون سی ہے اور آپ کے حساب سے کس ایکٹر کو بیس سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ ملنا چاہیے تھا جو نہیں ملا کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا حساب ضرور کیجئے گا تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بات پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ